خوش آمدید آپ کو ہمارے چینل خوش آل گھرانے میں تو آج ہم بنانے لگے ہیں مزے دار نمکین سوائیاں مرگ سوائیاں ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن تو یہ بن جائیں گی مرگ سوائیاں تو ہم مرگ سوائیاں جو ہم بنانے لگے ہیں تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ سوائیاں ہیں یہ گھر میں بنائی ہوئی سوائیاں اس سے پہلے تو ہم بھونیں گے ہلکا سا آئل ڈال کے اسے اچھے سے بھونیں گے جب یہ براؤنی سے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کا باقی کا مسالہ جو ہے وہ بنا کے اور اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے یہ آپ سوائیاں دیکھ لیں اگر آپ چاہیں تو بنی ہوئی جو پکی سوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں سپگٹیز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور باقی یہ کچھ مسالے جس پہ ہمارے پاسے دو درمینے سائز کے ہمارے ٹرماتا لیا ہے انچے سے چاپ کر لیا ہے ایک گاجر ہم نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے اور ایک ہمارے پاس میڈیم سائز کا پیاست میں اسے ہم نے چاپ کر لیا ہے 5 سے پانچسے سے ہمارے پاس liksom کے چھویں اور 4 سے پانچھوں Bus ہمارے پاس ہری میرچیںкогомau میں چلیں ہم سمائیوں کو بھوننے چلتے ہیں تو چلیں میر ساتھ ایک پیالی ہم نے کڑھائی کو اچھا سکرم کر کے اس کے اندر آئل ڈالا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے پیاز وہ ہم نے ایڈ کر دی اور لسن کو پیسٹ ہم نے اس کا بنا کے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے پیاز کو زیادہ براون نہیں کریں گے بس ہلکا سو ساٹے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باری بار سے سب چیزوں پر ایڈ کریں گے چکن لائٹ براؤن ساٹے کریں گے چھلیں ایڈ کر دیا چکن لائٹ براؤن ساٹے کریں گے اس کے اندر آئل کریں گے باسی سب مسالے تو چھلیں ایڈ کر دیا چکن لائٹ براون ہوں گیا تو تھوڑی سی کالی میں صرف اوچار ہے اور اپنے ذائکیوں کے مطابق آئٹ کر سکتے ہیں ایک چمچ و سب چمچ کے وقت میں ہے اس کے اندر نمک آئٹ کر دیا تھا دو چمچ کی طور کی ایڈ کر دی تھی اسے چار جو ہے وہ ہم نے ڈال چینی کی سٹک سیٹ کر دی اور باقی کا جو مسالہ تھا ہمارا پاس گادرین تھی باریک کٹی ہوئی اور ٹماٹر تھے اور حریمیشی تھی تو ان سب کو ہم نے ایڈ کر کے سے اچھے پکائیں گے دس سے پندہ میٹھ سے اچھے پکائیں گے اچھے پکائیں گے تو چلے سے ڈھک دیتے ہیں چکن جو ہے وہ اچھے پک چکا ہے تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے سمائیہ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے جس طرح ہم چاولوں کے لیے پلاو کے لیے پانی ایڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کے اندر پانی پر یا نہیں ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاپ لیٹر پانی یعنی کہ آدھا چل ہم نے تقریباً آدھا چل ہم نے پانی تو پانی جو ہے وہ اس کا خوشک ہو چکا ہے اب اسے جو ہے ہم دم پر رکھ دیں گے تو چلے اچھے پانی پر رکھتے ہیں مرگ سمائیاں جو ہیں وہ بہت ہی مزیدار جو ہیں تیار ہو گئی ہیں چلیں اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار ہماری مرگ سمائیاں جو ہیں وہ بن کر تیار ہیں اسے کارلک چلی ساس کے ساتھ جو ہے وہ کھائیں گے بہت ہی ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے یار بتائی دیجئے گا اگر آپ ہماری ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائی دیجئے گا تو چلیں نیکس ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ